ہلو فرنڈز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کئی ساری نئی چیزیں تھمبنل تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک کیوٹ سی بیوی کا ہے تو ہاں ہمارے انڈین گورنمنٹ کی ایک ایسی سکیم کے بارے میں میں بات کروں گا جس کا نام ہے شکنیا شمرد یوجنا ٹھیک ہے شکنیا شمرد یوجنا میں کیا فائدہ ہے ان ماتا پتا اور ان کی بیٹیوں کے لیے اس کے بارے میں ہم جانیں گے دیکھیں آج کل لوگ اتنے بریشت ہو چکے ہیں کہ ان کو کسی چیز کو جاننے کے لیے سمیں ہی نہیں بچتا یعنی اوور اول وہ جانکاری چاہتے ہیں اوپر اوپر سے لیکن آپ تھوڑا بھی اس کے لیے ایک یا پانچ منٹ کا سمیں دیتے ہیں تو آپ اپنے پریوار کے لیے بہت ہی اچھا سمیں دیتے ہیں اور فرکار کی اوجناوں کے بارے میں جان بھی نہیں پاتے اور ان کو بلیم بھی نہیں کر پاتے کہ فرکار ہمارے لیے کر کیا رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی ہے تو آج ہم اسی بات میں جانیں گے کہ بیٹیوں کے بھوست کے لیے جو پیسے جوڑنے کی سمردھی سمردھی کے لیے ہے یہ فکنیا سمردھی ہو جانا بہت اچھی سکیم ہے یعنی یہ ایک ایسی سکیم ہے جس میں بیاج توڑک ملتا ہے اور ٹیکس میں بھی آپ کو پلاننگ ملے گی ٹیکس کیسے ایک جمس ہو گیا یا چھوٹ ملے گی اس کے بارے میں ہی بتائیں گے تو یہ ویڈیو پورا دیکھئے گا تبھی آپ فمجھ پائیں گے زیادہ اچھے طریقے سے تو فکنیا سمردھی ہو جانا ایک اچھی سکیم ہے جس میں پروبیڈنٹ فنڈ یعنی پی 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 پبلک پروبیڈنٹ فنڈ سے بھی زیادہ بیاج ملتا ہے اور اس پہ جدی آپ فیبنگ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ویٹی کے بھوست کے لیے چنتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی پیسے کو لے کر اور اس میں آپ کو بیاج بھی زیادہ ملے گی پلس ٹیکس میں چھوٹ بھی ملے گی تو آپ ہم چلتے ہیں جانتے ہیں اس میں ہم جانیں گے کہ خاتہ کھلوانے کے لیے کیا کیا دفتہ بھیجوں کی ضرورت ہے اور بیدھی کیا ہے سکنیا سمردھی ہو جنا کا خاتہ آپ کسی بھی پوشٹ آفیس یا آتھرائز بینک میں کرا سکتے ہیں یعنی آپ جائیں پہلے بینک میں پوچھیں کیا آپ کے یہاں سکنیا سمردھی ہو جنا کا خاتہ کھلتا ہے تو وہ بتا دیں گے وہاں پر ایک فارم دیں گے یادی فارم نہیں بھی ملتا ہے تو میں لنک میں ڈسکرپسن میں فارم کی لنک دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بھر کر کے وہاں جمع کر آ سکتے ہیں خاتہ کھلوانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی مطلب فکرنیا سمردھی ایکاؤنٹ کا فارم لگے گا بچی کا جنم پرمار پتر یعنی برث سرٹیفیکٹ اور ان کے ماتا پتا کا پہچان پتر بھی لگا سکتے ہیں اور ایڈریف کا پروب بھی لگا سکتے ہیں پافپورٹ راسن کارڈ یا بیجلی کا بھی لیا آدھار کارڈ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ خاتہ کھل جانے کے بعد آپ کو پوچٹ آپیف یا بینک جہاں پر آپ کھلواتے ہوں آپ کو اس کا ایک پاس بک دے دے گا اور سب سے اچھی بات ہے کہ اگر آج ڈیجٹل انڈیا کے تحت جو لوگ نیٹ بینکنگ کی اوچ کر سکتے ہیں تو بار بار بینکنگ میں جانے کے ارواد بھی نہیں ہے آپ نیٹ بینکنگ کے ثروف میں بھی مطلب اس میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں یا آپ بینکنگ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے میرے ایکاؤنٹ سے تنے اماؤنٹ کٹ جائے یعنی ڈیپوزٹ ہو جائے اب کون کون فکردنیا فرمیدھی ایکاؤنٹ اوپن کرا سکتا ہے یہ تب کھلوا سکتے ہیں یادی آپ اوپی بچی کے پتا ہوں مطلب کچھ لوگ گود لیتے ہیں تو ان کو اندھکاری طور پر بتانا پڑتا ہے کہ بچی کے پتا یعنی ابھی واوا کھامی ہیں تو وہ اوپن کرا سکتے ہیں اور ایک بیٹی کے نام پر ہی ایسا کھاتا کھل سکتا ہے کنتو ابھی فرقار نے کیا کیا ہے کہ آپ دو بیٹیوں کے نام پر ٹوٹل دو بیٹیوں کے نام پر آپ کھاتا کھلوا سکتے ہیں مانو پہلی بیٹی اس کے نام پر آپ نے کھلوا لیا اور دو فری بیٹی ہو رہی اس کے نام پر بھی کھلوا سکتے ہیں لیکن مانو دو فری بیٹی آپ کو جڑوا ہوتی ہیں تو آپ تینوں بیٹیوں کے نام پر یہ کھاتا کھلوا سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کا ہے لاو کیسے ملے گا اس کے بارے میں اس میں ادیا کو بلاو یہ ہے برطمان سرکار نے سکرنے سمجھتی ہو جانا گھنسنا موڈی سرکار نے کے پی اپ پر بھی زیادہ بیاج مللا ہے 8.1% جو میں نے بتایا yearly اور آپ کو 18C یعنی tax کی چھوٹ بھی ملتی ہے جب آپ اس پر invest کرتے ہیں تو tax return جب کرتے ہیں تو آپ کو اس پر چھوٹ مل جاتے ہیں کہ آپ نے یہاں invest کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹی فری بات یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں بیاج ملے گا maturity کا amount ملے گا جب آپ کی tenure پورے ہو جائیں گے تو اس میں جو بیاج ملے گا اس کو کوئی بھی tax نہیں رہتا ہے یعنی tax free کرا سکتے ہیں tax free رہتا ہے اب کتنے پیسے جمع کرا سکتے ہیں مطلب کم سے کم amount کیا ہے اور زیادہ فر زیادہ amount کیا ہے تو کم سے کم amount جو رکھا گیا اس میں 1000 روپے پر منتقہ رکھا گیا ہے یعنی اور ادھکتہم سے ادھکتہم ڈیڑھ لاک جمع کرا سکتے ہیں مطلب مہینے کا آپ ایک ہزار نیونتم اور سال کا ڈیڑھ لاک ادھکتہم روپے جمع کرا سکتے ہیں اب مان لو کسی مہینے میں آپ نے نیونتم راسی نہیں جمع کرائی ہے تو اگلے مہینے جو لگے گا وہ پینالٹی 50 روپے کے ساتھ لگے گا مان لو 1000 جمع کراتے ہو 900 روپے جمع کرائے تو اگلے مہینے یعنی 2000 جمع کرائیں گے تو 50 روپے پینالٹی یعنی 2050 روپے لگے گا کب نکال سکتے ہیں پیسے 18 سال کے ہونے پر آپ 50 پرفن نکال سکتے ہیں اور 21 سال کے ہونے پر پورا ایکاؤنٹ میچیور ہو جاتا ہے تو آپ پورا ایماؤن بھی ڈرول کرا سکتے ہیں اوکے دربھاگ سے جاتی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس دوران کھاتا ترند بند ہو جائے گا اور کھاتے میں پڑی ہوئی رقم جو جمع ہوتی ہے وہ آپ کے ان کے ماتا پیتا کو مل جائے گی نے ٹرانسپر ہو جاتی ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے یوچفل رہا ہوگا تو اسی طرح نئی اوجناوں کے بارے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں آپ کے لئے یہ ویڈیو کتنا یوچفل رہا سو تھینکیو